بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ دس محرم الحرام کو وہ نہ تو وہ غسل کریں گے نہ آئیں گے نہ ہی اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکائیں گے نہ ہی گھر میں وہ جھاڑو بغیرہ نکالیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ دس محرم الحرام کا دن جو ہے یہ غم کا دن ہے اس دن کچھ بھی اچھی خوشی والا کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے حالانکہ یہ سرہ سر شریعت متحرہ کے خلاف ہے شریعت متحرہ ہمیں یہ حکم رشاد فرماتی ہے کہ جب دس محرم الحرام کا مبارک دن آئے تو اچھے طریقے سے غسل کیا جائے اور گھر میں اچھے اچھے کھانے وہ پکائے جائیں اور اپنے دسترخان کو وسیع کیا جائے کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور نے رشاد فرمایا جو شخص دس محرم الحرام کو اپنے دسترخان کو وسیع فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا اور پھر اسلام میں سوگ صرف و صرف تین دن کے لیے رکھا ہے تین دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ نہیں ہے ہاں وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے چار مہینے دس دن کا سوگ ہے اس کے علاوہ غم منانا سوگ منانا یہ قطعان جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی پر کی محبت نصیب فرمائے